بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم تھیورم کور کر رہے ہیں سرکل کے اوپر اور تھیورم ہم نے چھے کور کر چکے ہیں پہلے تو نیکس تھیورم کی طرف ہم آتے ہیں اس لیکچر میں اور انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم یہ تھیورم کمپلیٹ کر لیں گے تو تھیورم اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر تھیورم کی سٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے یہاں پر لکھوں گا تھیورم میں ہمیں کہا کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر سمجھیں گے turf پر سمجھیں گے تھیورمیٹ جویں گے at any point of the circle is perpendicular to the radial segment at that point the statement is the tangent to the circle at any point if we draw a tangent to the circle at any point if we draw a tangent on any point this is perpendicular to the radial line at that point if we draw a radial line then these two are perpendicular are perpendicular we will try to make this diagram first of all I will draw a circle I suppose this is a circle I will draw a circle this is a circle this is a circle we will draw a circle which is the center which is the center is the center which is the center then this equation we will draw a circle the circle the circle will be x square plus y square is equal to a square and the center is the origin which is the coordinates are 0,0 we will keep the center now what will we do once again change the statement the tangent to the circle at any point just to be drawing a tangent we can draw a point I suppose I will say that this is our point that this is back to the circle now we are drawing a tangent so we can draw a tangent then we draw the tangent what will happen how will it happen it will touch this line just to the point پر اس سرکل کو ٹچ کری ہوگی ٹھیک ہے سٹیٹ لائن ہوگی تو یہ سٹیٹ لائن تو نہیں نظر آرہی اس کو ہم سٹیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی میں سٹیٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے تقریباً یہ ایک ٹینجن لائن بن جاتی ہے اس پوائنٹ پر ٹھیک ہے تو پوائنٹ کو میں ریڈ کلر سے یعنی کہ شو کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پوائنٹ بھی نظر آجائے تو اس پوائنٹ پر کوئی بھی ایک ٹائنٹ آپ لے سکتے ہیں خاص پر ٹینجنٹ لے سکتے ہیں اس پر آپ ٹینجنل�� رو کریں گے تو وہ لائن صرف اس پوائنٹ پر سرکل کو ٹائچ کر رہی ہوگی ٹھیک ہے ٹینجنللللوجس ایک ٹینجنلللگا مھیل ہے اس پرپینڈکل کے لئے ریڈیل سیگمنٹ ریڈیل سیگمنٹ کیا ہوتا ہے ریڈیل سیگمنٹ یعنی کہ ریڈیل لائن ہوتی ہے ریڈیل لائن کیا ہوتی ہے کہ ہم اگر ڈراؤ کریں گے سینٹر آف سرکل سے بانڈری تک ٹھیک ہے کوئی لائن ڈراؤ کروں وہ ریڈیل لائن کلاتی ہے لیکن ریڈیل سیگمنٹ ایڈ دیٹ پوائنٹ یعنی کہ اسی پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ کو میں جوائن کروں گا سینٹر آف سرکل سے تو ریڈیل سیگمنٹ ایڈ دیٹ پوائنٹ بن جاتا ہے تو اب یہ ریڈیل سیگمنٹ ہے آپ کو نظر آرہے ٹھیک ہے جو سینٹر سے اس بانڈری تک آرہی ہے لائن اور اس کے بعد ہم یہ اس کو شو کریں گے کہ یہ ریڈیل سیگمنٹ اور ٹینجٹ لائن آپس میں پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم نے اس میں شو کرنا ہے تو چلیں ہم اس کو جو ہے گرافیکلی تو ہم نے اس کو سمجھ لیا اب ہم اس کو شو کیس طرح سے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ جو سینٹر کو تو میں نے او کہہ دیا اوپوائنٹ ہے اب یہ دوسرا پوائنٹ جو بانڈری کو پر لائے کر اس کو ہم پی پوائنٹ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ریڈیس آرڈی یہ دیکھیں آپ کے پاس جو سرکل کی ایکویشن ہے اس میں ریڈیس آپ کو نظر آرہا ہے وہ اے ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈسٹنس اے ہو جائے گا اوپ اس کے علاوہ آپ ایک یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ پی ٹی اس کوٹ انجنٹ لائن کو پی ٹی کہہ سکتے ہیں تو اب اگر میں لکھنا چاہوں تو ہم نے کیا پروو کرنا ہے اوپ اس پرپینڈکولر ٹو پی ٹی یہ ہم نے پروو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کی سلوپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ریڈیل سیگمنٹ کی اور ٹینڈ لائن کی سلوپ ہونی چاہیے تو ہم ان دونوں کا پروڈکٹ لے کر اگر اس ایکوڈو مائنس فناتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ آپس میں پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے تو اترالے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ٹینڈ لائن کی سلوپ فائنڈوٹ کرتے ہیں وہ ہم کس طرح سے فائنڈوٹ کریں گے ہمارے پاس ایکویشن آف سرکل موجود ہے اس کا ہم ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنشیٹنگ ڈیفرنشیٹنگ ڈیویشن آف سرکل ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا ٹو ایکس پلس ٹو وائی ڈی وائی ڈی ایکس اس ایکوڈو زیرو اے جو ہے وہ کونسٹنٹ ہے اس لیے وہ اس کا ایکوڈو زیرو ہو جائے گا ڈیریویٹیو جو ہے زیرو ہو جائے گا تو اب ہم نے ڈی وائی ڈی ایکس فائنڈوٹ کرنا ہے آپ یہاں سے فائنڈوٹ کرسکتے ہیں ڈی وائی ڈی ایکس اس ایکوڈو آجائے گا ڈی وائی ٹھیک ہے تو یہ ڈی وائی ڈی ایکس کیا شو کر رہا ہے ڈی وائی ڈی ایکس ہوتا ہے سلوپ آف ٹینجنٹ ٹھیک ہے اب ہم نے کس کا ڈیریویٹیو لیا ہے مطلب کہ سلوپ آف ٹینجنٹ ٹینجنٹ ہو سکتا ہے یہ جنرل اس کی یعنی کے ویلیو کہہ سکتے ہیں اس کو تو سپیسیفکری ہمیں یہ ویلیو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے پی کے کوڈنیٹس ہم کہہ دیتے ہیں سپوس کر لیتے ہیں ایکس ون اور وائی ون ہیں تو ہمیں ایکس ون وائی ون پہ یعنی کے پی پوائنٹ پہ اگر ہمیں سلوپ چاہیے سلوپ آف ٹینجنٹ چاہیے تو ہم کیا کہیں گے کہ ڈی وائی ور ڈی ایکس یعنی کے سلوپ آف ٹینجنٹ ایکٹ پی پوائنٹ ٹھیک ہے تو وہ کیا بن جائے گا آہ وہ بن جائے گا اس میں ہم یعنی کے ایکس کی جگہ ایکس ون آجے گا اور ی کی جگہ ی بنا جائے گا یعنی کے اس کے پوائنٹ جو ہے کوڈنیٹس ہوں وہ میں پوٹ کر دوں گا تو یہ بنے گا مائنس ایکس ون سلوپ آف ٹینجنٹ لائن ہے چلے ہم اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں سلوپ آف ٹینجنٹ ایٹ پوائنٹ پی ٹھیک ہے اس کی ویلیو آج ہوگی ہے مائنس ایکس ون اوور وائی ون اچھا اسی طرح سے ہمیں اب سلوپ جو ہے ریڈیل سیگمنٹ کی بھی چاہیے یعنی کے او پی کی تو وہ ہم کیس طرح سے فانڈوٹ کریں گے دیکھیں پی پوائنٹ کے کوڈنیٹ تو ہمیں گیون اور او بی ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے کوڈنیٹ کیونکہ یہ آریجن پر لائے کر رہے ہیں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اس کی کیونکہ ہماری ایکویشن بھی یہ شو کر رہی ہے سرکل کی کوئیشن جو ہے تو جب دو پوائنٹ ہمیں ایک سیگمنٹ کے اوپر پتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی سلوپ فارمولا سے فانڈوٹ کر سکتے تو میں یہاں سے کہوں گا سلوپ آف او پی سیگمنٹ اس ایکول ٹو وائی ون مائنس سیرو آئی وائی آئی ون مائنس سیرو آور ایکس مائنس سیرو تو یہ آجے گا وائی ون آور ایکس ون ٹھیک ہے تو اب ہم ان دونوں کا پروڈک لے لیتے ٹھیک ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ ایم ون ہے ٹھیک ہے ٹینجنٹ کی سلوپ کو ایم ون کہہ دیتے ہیں اور ایم ٹو کہہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس او پی ریڈل سیگمنٹ ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کا پروڈکٹ آتا ہے یا نہیں آتا یہ ہم اس کا پروڈکٹ لے کر چیک کرتے تھے ایم ون انٹو ایم ٹو اس ایکول ٹو ایم ون کیا ہے مائنس ایکس ون اوور وائن ٹھیک ہے انٹو ایم ٹو وائن اوور ایکس ون اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے وائن وائن سے کنسل آتا ہے ایکس ون ایکس ون سے کنسل آتا ہے اور کے او پی لائن جو ہے وہ پرپینڈکولر ہے پی ٹی لائن کے جو ہم نے یہاں پر شو کرنا تھا اس تھیورم میں وہ ہم یہاں پر شو کر چکے ہیں ٹھیک تو اسی طرح سے اب ہم نیکسٹ تھیورم کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ تھیورم کی اس سٹیٹمنٹ میں سب سے pięć hek he to the outer to the outer end of the radial segment op of the circle ٹھیک ہے تو تو سٹیٹمنٹ ہمارے تھیورم کی یہ ہے کہ پرپینڈکولر ایک در آوٹر آوٹر آنڈ آف دی ریڈیل سیگمنٹ اس ٹینجن ٹو دا سرکل اب ہمیں کہا گیا ہے کہ پرپینڈکولر اگر ہم ڈراؤ کریں ایک در آوٹر آنڈ آف دی ریڈیل سیگمنٹ یعنی کہ ریڈیل سیگمنٹ ہم نے دیکھا پچھلے تھیورم میں کہ وہ کیا ہوتا ہے اس کے آوٹر آنڈ پہ اگر ہم کوئی ٹینجنڈ ڈراؤ کریں تو وہ سرکل کا بھی ٹینجنڈ ہوتا ہے مطلب پرپینڈکولر اس پہ ڈراؤ کریں تو وہ سرکل کا ٹینجنڈ ہوتا ہے مطلب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے گرافکلی اس کو ہم شو کر سکتے ہیں سپوز یہ ہمارے پاس جو ہے سرکل موجود ہے اور سرکل کا یہاں پر سینٹر ہے ٹھیک ہے اور سینٹر کا نام ہم اور رکھ لیتے ہیں یہ اوریجن پر لائے کر رہے ہیں اچھا ریڈیل سیگمنٹ کی بات کی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ریڈیل سیگمنٹ ہے یہ میں اس سینٹر سے باؤنڈری آف دی سرکل تک ایک لائن لے کے جاتا ہوں یہ ریڈیل سیگمنٹ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پوائنڈ کو اگلاتے تھا یہ ریڈیل سیگمنٹ ہے اس کے آوٹر انڈ کونسا ہے ایک تو انڈر انڈ یہ ہے دو انڈ ہیں اس کے سیگمنٹ کے تو ایک او اینڈ ہے اور ایک پی اینڈ ہے تو یہاں پر آوٹر انڈ سرکل کے لیہownے آپ دیکھیں آوٹر انڈ کونسا بنتا ہے پی آوٹر انڈ موجود ہے ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ میں ہمیں کھا گیا ہے کہ کے اگر میں اسکے آؤٹر اےڈ پہ پرپینڈکولر ڈراء کروں ہے چلیں ہم یہاں پرپینڈکولر ڈراء کرتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے جو ریڈل سیگمنٹ کے ايو پر پرپینڈکولر ڈراء کی ہے ، آؤٹر اینڈ پہ تو یہ جو پرپینڈکولر ہے اس کا ہم یہاں پر nós t بھی رکھ لیتاں یہ pt بنتی ہے تو یہ جو ڈر پینڈکولر ہم نے ڈراء کیا ہے تو ہم نے شو کرنا ہے کہ یہ ہمارے سرکل کا ٹینجنٹ ہے ٹھیک ہے پی پوائنٹ تو چلے ہم شو کرتے ہیں اس کو پروف کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے سرکل کی ایکویشن لکھوں گا ایکویشن آف سرکل کیا ہے ایکس سوکیر پلس وائے سوکیر اس ایکل ٹو اے سوکیر ٹھیک ہے ہم نے سرکل ایسا لیا ہے جس کا اوریجن یا سینٹر جو ہے وہ اوریجن پر لائے کر رہا ہے جس کے کوڈنیٹس ہیں 0,0 اور اس کے علاوہ پی پوائنٹ کے کوڈنیٹس بھی آپ سپوز کر لیں کہ ایکس ون اور وائے ون ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہم سب سے پہلے کہیں گے کہ ہم نے او پی اور جو پی ٹی ہے اب پچھلے تھیوروں میں کیا تھا او پی کو پی ٹی کے پرپرینڈکولر شو کرنا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ پی ٹی جو ہے وہ ٹینجنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اولٹا صاحب ہے یہ صاحب ہے کہ اب ہمیں کہا گیا کہ او پی اور پی ٹی اوریڈی پرپینڈکولر ہیں آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ سرکل کے اوپر ٹینجنٹ ہے پی ٹی لائنٹ ٹھیک ہے تو جیسے کہ پی ٹی اور او پی پرپینڈکولر ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں او پی اس پرپینڈکولر ٹو پی ٹی یہ اوریڈ ہمیں گیون ایتھیورم کی اس ٹیٹمنٹ میں جب یہ دو لائنس آپس میں پرپینڈکولر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان دونوں کی سلوپس کا پروڈکٹ is equal to minus 1 ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ سلوپ آف پی ٹی اور سلوپ آف سلوپ آف او پی کا پروڈکٹ is equal to minus 1 ہوگا یہ ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے تو اگر میں سلوپ آف پی ٹی فائنڈوٹ کرنا چاہوں تو کیا آئے گی سلوپ یہاں سے ہم لکھ لیتے ہیں سلوپ آف پی ٹی کس کا equal بنے گی minus 1 divided by slope او پی سلوپ آف او پی ٹھیک ہے تو اب او پی کی سلوپ کیا بنے گی او پی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ او کے کوڈنیٹس ہمیں گیون ہے پی کے کوڈنیٹس پہ ہمیں گیون ہے تو سلوپ آف او پی ہم یہاں پر فائنڈوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سلوپ آف او پی جو ہے وہ equal آئے گا y1 minus 0 divided by x1 minus 0 تو یہ کلکولیٹ کر کے آپ کے پاس آجائے گا y1 over x1 x1 ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ سلوپ آف او پی ہم نے فائنڈوٹ کر لیا اب ہم اس میں پٹ کر کے سلوپ آف پی ٹی بھی فائنڈوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سلوپ آف پی ٹی ٹھیک ہے 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 یہ تو ہمیں گیون تھا کہ یہ دونوں لائنز پرپینڈوٹ کر لیا ہے اس کی پاپرٹی یوز کرتے ہوئے ہم نے جو ہے سلوپ آف پی ٹی بھی فائنڈوٹ کر لیا اب ہم پی ٹی پی ٹی لائن جو ہے جو پرپینڈوٹ ہے و پی کے اس کی ایکینڈوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایکی آف پی ٹی کس طرح سے لائے گی ایکیشن آف پی ٹی قس۰ سے لیتے ہوگی کیوں کہ ہمیں اس کی سلوپ بھی پتا ہے ٹھیک ہے اس لائن کی پی ٹی لائن کی ہمیں اب سلوپ بھی پتا ہے وہ ہم کلکولیٹ کر چیکے ہیں اس کے علاوہ پی پوائنٹ بھی ہمیں given ہے ٹھیک ہے جس کی کوڈنیٹس x1 اور y1 ہیں جو کہ اس لائن کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو ایکویشن آگر ہم فانوٹ کرنا چاہیں لکھنا چاہیں تو y- y کوڈنیٹ آف تی پوائنٹ جو کہ y1 ہے is equal to slope جو کہ ہم کلکریٹ کر چکے ہیں minus x1 over y1 into x- x کوڈنیٹ آف تی پوائنٹ لائنگ on that line جو کہ x1 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اگویشن آئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم simplify کر لیتے ہیں ٹھیک ہے y1 کو left side پہ لاکر میں multiply کر دیتا ہوں تو یہ بنجے گا y y1 minus y1 square ٹھیک ہے y y1 minus y1 square is equal to minus x1 x یا x x1 اور plus x1 square ھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے تو اب اس کو تھوڑا سا ہم rear range بھی کر لیتے ہیں ھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے rear range ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ x1 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 right side پہ plus y1 square اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں x1 square plus y1 square یہ کس کی equal ہم لکھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے circle سرکل کی ایکویشن کیا ہے x سکیر پلس y سکیر is equal to a سکیر ٹھیک ہے یہ مرور سرکل کی ایکویشن ہے اور پی پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے کوائنٹس x1 اور y1 وہ لائے کر رہا ہے ہمارے سرکل کے اوپر مطلب کہ یہ پوائنٹ جو ہے سرکل کی ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گا تو ہم اس پر پوٹ کر دیتے ہیں x کی جگہ x1 آ جائے گا اور y کی جگہ y1 آ جائے گا is equal to a سکیر مطلب کہ x1 سکیر پلس y1 سکیر کس کے ایکویشن کیا ہے a سکیر کے ایکویشن کیا ہے تو ہم یہاں پر لکھتے تھے a سکیر ٹھیک ہے تو یہ xx1 پلس y y1 equal آ چکا ہے a سکیر کے اب اس a سکیر کو میں لیفٹ سائٹ پر لے کر جا سکتا ہوں xx1 پلس y y1 minus a سکیر is equal to 0 اس کے علاوہ یہ ایکویشن تو چلیں ہمارے پر ساتھ چکی ہے اب آپ یہ ایکویشن کہ اس کی ہے اس لائن کی ایکویشن ہے اب میں یہ دسٹس اگر اس سینٹر سے اس لائن کا آسف کرنا چاہوں تو مجھے اس کی ایکویشن چاہئیے تھی جو کہ میں آسف کر چکا ہوں تو میں اس سینٹر سے اس لائن کا پرپرندگلار دسٹس فرائنف کرتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس فارمولا ہے ایک پوائنٹ سے ایک لائن کے درمیان پر پرنگلر ڈسٹنس فائنڈ اٹھ کرنے کا جو کہ ہے am plus bn plus c divided by اس کا موڈ ہوتا ہے divided by a سکر plus b سکر کا سکر اٹھ اب اس میں ہم پوٹ کریں گے ایکویشن سے آپ دیکھیں a کیا ہے a ہے x کوارڈینٹ یعنی کہ x ویریبل کا کوفیشنٹ ٹھیک ہے x کا کوفیشنٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو کہ x1 ہے بلکہ y کوارڈینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یہاں پر ان کی ویلیوز پوٹ کریں گے تو ہم یہاں پر پوٹ کر لیتے ہیں x1 into 0 plus y1 into 0 plus c c اب یہاں سے دیکھیں c کانسٹنٹ ہوگا آپ کو ایکویشن میں کانسٹنٹ کیا نظر آ رہا ہے منس a سکر ٹھیک ہے تو یہ منس a سکر یہاں پر آ جائے گا اور اس کا موڈ ہم لے لیتے ہیں ڈیوائیڈڈ بائی x1 سکر پلس 51 سکر آریڈی ہم کہہ چکے ہیں پہلے بھی ہم نے بات کیا کہ وہ equal to a سکر ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر بھی a سکر پوٹ کر دیتے ہیں اور اس کے پر سکر اٹھا ہے تو یہ اس کے ساتھ کینسل اٹھ ہو جائے گا اور ہمارے پاس ریزلٹ میں کیا آئے گا a سکر اوور اے جو کہ a کے equal ہے ٹھیک ہے تو a کیا ہے a جو ہے وہ ریڈیل یعنی ریڈیس ہے a is equal to radius of the circle ہے تو مطلب کہ ہم نے اس لائن کو کی ایکویشن فائنڈ اٹھ کی اس لائن کی ایکویشن جب فائنڈ اٹھ کی اس کا ہم نے دیسٹنس فائنڈ اٹھ کیا سینٹر سے تو وہ ریڈیل سیکمنٹ بنا ٹھیک ہے پرپینڈگولر ڈیسٹنس جو ہم نے فائنڈ کیا وہ ریڈیل سیکمنٹ بنا تو اس سے ہم یہ شو کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس لائن ہے پی ٹی وہ پرپینڈگولر بھی ہے ٹھیک ہے وہ تو ہمیں گیون تھا ریڈیل سیکمنٹ کے پرپینڈگولر ہے اب ہم نے شو یہ کیا کہ یہ لائن جو ہے وہ ٹینجنٹ ہے کیونکہ اس کی بانڈری پیسے صرف ایک پوائنٹ سے پاس آٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تھیورم جو ہے ہمارا ختم ہوتا ہے اور ہمارے لیکچر کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں ہمارے لیکچر کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہوتا ہے